اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة واسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد اللہ سبحانہ وآلہ 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 وطیبین التوہرین المعصومین المظلومین اما بعدو فقد کالا سبحانہ وتعالی فی کلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم فتح دی چوتھی آیت مجید دادا پہلا عصام پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے اللہ وآلہ وآلہ شریق ارشاد فرماندن وہی ذات ہے جو مومنوں کے دلوں کو سکون عطا کرتی وہ اللہ کی ذات ہے جو ایمان والوں کے دلوں کو تسکین دیتی ہے خالق کیوں؟ اللہ فرماندن اللہ مومنوں کو اس لیے سکون دیتا ہے اللہ ایمان والوں کو اس لیے تسکین دیتا ہے تاکہ ان کے دلوں میں جی پہلے سے ایمان ہے اس ایمان میں وہ عذافہ کر لیں اللہ پاک ہر صاحب ایمان نو اس واسطے سکون عطا کر دیں ایمان والے نو ہی اللہ سکون عطا کر دیں اس واسطے کی وہ اپنے سکون اپنے ایمان بچ آور عذافہ کریں میری دعا ہے اللہ وعدہ اللہ شریف تمام صاحبان ایمان سکون جیسی دولت نصیب فرمائے کیونکہ سکون قلب بھی ایک ایسی چیز ہے پیسے تھوڑے بھی ہوں سکون قلب ہوئے مکان چھوٹا بھی ہوئے سکون قلب ہوئے مسئلہ ہوں دے مملچ بندے سکون قلب حاصل نہیں کر سکتے مسائل چی کرے بندے نے آپس جی ڈسکس بیساں وچی بھی بندہ سکون حاصل نہیں کرتا اللہ پاک کی کسے نو سکون دے ویتے ہوں دے ورنہ بندے اپنے سکون واسطے ڈکیتیاں نہیں کر دیں جی ڈے بندے لوگاں دا راہ ڈک کے کھڑے نے تو اڈا کی خیال ہے کسے سکون واسطے ہی کر دیں اگر مزدور پورا دن مزدور ہی کر دیں تا شام وٹ سو روپیہ لے کے پورے دن تو بعد آزار روپیہ لے کے تا انتہائی پور سکون ہے کہ الحمدللہ میں آزار روپیہ کمالے ہیں کہ جنہ بندہ سڑکتے کھلو کہ ایک رات اچھ پنجہ آزار لٹ کے لائے جن دے اپنے دن ہوتے ہو بھی پور سکون ہی ہیں وہ زیادہ پور سکون ہی ہیں وہ سمجھ دبے کیتا بھی دو منٹ کھلوتے ہیں بلکہ اگر ہوتے بندے نہ آنا مثلا جنہ باستے ہو کھلوتے ہیں بندے لیٹے ہو جانے نہ کوئی بندہ آوے تو وہ بے سکون ہوندے اگر ہوتے ہو آ جانے جنہاں لٹے ہیں جنہاں جانے ہیں کہ تینہاں جس مقصد وہاں سے ڈکیا سی وہ تیرے گوڑا ہے ہی نہیں یعنی سکون ہنو عدو آندا ہے جنہاں عدو کھلو پیسے کھو کے بوجھے جباندے ہیں اے ہونہ اللہ کھلو اللہ نے زین تے دیلی پتا نہیں کیسے کیسے بنائے نے کئی ایسے نے جیڑے کسے نو دے کے سکون حاصل کردے کجھ ایسے نے جیڑا کسے کھلو کھو کے سکون حاصل کردے ادھا مطلب ہے ہر سکون دے دل ہر بندے دے دل دی کفیت الگے ہر بندے دے دل دے حالات الگنے کمیں کوئی سکون پاندے کئی بندے کسے نو روٹی کھوا کے سکون حاصل کردے کوئی بندے صرف کھا کے سکون حاصل میں سچی گل کر رہے ہیں اچھا تُسی یہ گلد ہے سو ایتھے پامے کنڈا لینڈ لاٹ عالم یا زاکر آکے پڑے اوپڑ کے نکلے انہوں ادھا کھنٹا بانی نہ ملے سکون رہ گا یہ بے سکون ہو جائے گا ایتھا مطلب ہے کیسی گلے کچھ بندے پیسے لا کے سکون حاصل کردے کچھ لوگ پیسے لا کے سکون حاصل یعنی ہر بندے دے ایک الگنے کے سکون دے کفیت الگنے کے لگنے ہر بندے دے سکون دی کفیت الگ بہت شکریہ ایتھا مطلب ہے اختلاف دی ضرورت نہیں انہوں سکون کے میں ملتے ہیں پتہ نہیں اس کربلا نے اس سکون دیا کفیتہ نکے میں تبدیل کیتا ہے خدا دی قسم اس کربلا تو بات سکون دی کفیت بڑی عجیب تبدیلی آئی ہے کربلا تو پہلے تے مجلس شبیر تو پہلے جویں جویں مہمان ود دے سان میز باندہ سکون گئے بندہ سی یار مہمان چار اگے بیٹھے نے دو اور آگا نے اتھوں ترہ اور آگا نے اتھوں ایک اور آگا ہے بندہ سکون ہی گئے بندہ جاندہ سی بھے ساڑی علی مو لکا کر لیا اور کوئی تھا نہیں خدا دی قسم اس کسے بانی نو پچھو جویں جویں مہمان ود دے جاندے نے سکون ود دے جاندے اے بانی بیٹھے نے ران صاحب بانی بیٹھے نے پوٹر صاحب بانی بیٹھے جویں جویں مہمان ود دے جانگے سکون ود دے جائے گا مہمان کٹ دے جانگے بندہ بے سکون ہندہ جائے گا یار دس وچ گئے نے بارہ وچ گئے نے بندے آئے نہیں ہویا کی کمال ہے کہ جنہاں آنے ہیں انہاں لنگر دینے ہیں جنہاں زاکر آنے ہیں انہاں نیاز دینی ہیں دینہ ہی دینہ ہیں تو پھر پہ اوڑی گتا ہے ہوندے کے ہونے ہیں کمال ہے یار کسے آکے دینی جانے ہیں دینہ ہی دینے ہیں یہ دا مطلب ہے کہ کربلا بندے نو او سکون دین دیئے کائنات اور سکون کدھر ہے میں استلاف اس واسطے نہیں کر دا کہ ہر دل دا اپنا سکون ہے کئی بندے ہاں دے کاردے تانگ کرنے تو تبلیغی جماعت لیں ٹوٹ جاندے ہیں سکون واسطے پھر یارہ میں چالی دینی نکل جاؤں کسے پاسے دنہا جاندہ آکے جاندہ ہے میں چلنا تبلیغ تھے تو انہوں دے سکون آ جائے گا اچھا اپنے سکون واسطے بھی بندے نکل جاندے ہیں رائے وینڈ جا کے بھی بندے سکون آسل کردے ہیں تو انہوں اتراز نہیں کرنا چاہیدہ شیعہ دوستانوں کسے 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 کس ساڑھے اٹھ سال ہیں جو گزرے نے ساڑھے تلیارے بیچے چھے تو اٹھ سال دے درمیان ہے جو ساڑھیاں جامتا کوئی نہیں سکر دوکان در سعودہ نہیں سندھیں دے میرے آبا جو گوشت دا کام کردے بندے آدھیں بندے آدھیں بندے آدھیں گوشت لیانا حرام ہے انہوں نے زبا ٹھیک نہیں وہ پھر بڑا جائے واجہ بجانا لے دو چار دس بندے سان انہوں نے دا واجہ بند کر انہوں نے دا واجہ نہیں بجانا انہوں نے آدھیں تو اٹھا واجہ بند کرنا ہے اس آگا کسے اورپنڈ جا کے بجانا لانگے واجہ دا فیر بھی ہے واجہ بندتے تاؤں دا جا واجہ دے بچے کو بندہ کپڑا دے شڑے یہ دا مطلب ہے کچھ بندے کچھ عمل کر کے سکون اثر کر دیں کوئی انہوں ڈک کے سکون اثر کر ہے اپنا اپنا سکون ہے بہت شکریہ جی ہے اپنا اپنا سکون تو اڈک کی خیال ہے جیڑا بندہ کو اڈکڑا آیا ہوندہ ہے وہ بے سکون بے سکونی بہت سے ڈک تھے نہیں انہوں سکون ہوندہ ہوندہ جی ڈک کرتے وہ انہوں نے لاؤ جی ڈکے گیا جی انہوں نے وہ دا سکون ملتا ہے کئی تھا جیڑا کٹتا ہوندہ نگڑ گیا نا ہون سکون جی نا یہ دا مطلب ہے کہ ہر بندہ تھی سکون دی کیفیت الگ ہے جی کسے نو رائے بیٹ جا کے سکون ملتا ہے تو تانوں کی اطراز ہے جو بھی تا بندہ ہی نا جیڑے ہیں انہوں نے دس دن ہوئے ہیں مجلس نہیں سننی تبیت بے سکون ہوئی یار میرا خیال ہے وہ ہے کہ میرا خیال خیال رکھ لو ہر بندہ تا خیال رکھ لو ہر بندہ تے سکون دی کیفیت الگ لگے اگر میری تمہید ذہن چاہ گئی ہے تو پھر میں قرآن پڑھوں بسم اللہ الرحمن الرحیم خالقے کائنات نے آواز دی تھی اللہ راضی ہوا اوپر ایمان والوں کے اللہ راضی ہوا اوپر ایمان والوں کے کب اس جبائیون کا تحت شجرتی میرے حبیب جب شجر کے نیچے تیری بیعت کر رہے تھے اللہ مومنوں پہ راضی ہوا اللہ مومنوں پہ راضی ہوا مومنہ دیا دلانو تسکین کون دیندہ جی کی گالے اللہ کھڑ گیا مٹھے ہوگا تکاہ کیا کھو چاہ گا مومن دل نو سکون کون دیندہ ہے اللہ تے راضی مومنہ تے کون پہ آندہ ہے اللہ ہر مومن تے اللہ راضی ہے تے نبی پاک دے دور جننے مومن سان سارے رضی اللہ سان اللہ فرما دے لقد رضی اللہ جتنی گسہ نہیں کری تا گاہل نو سمجھن دی کوئی شئی کری تھی جننے مومنین نے حضور دی بیعت کی تیئے شجر تھے لے جتو اللہ فرما رہے ہیں میں ہونہ تے راضی ہی تے نو کہ میں شک پہ گیا ہے او دے تے اللہ نرہ شک نہ کر جتنے مومنین نبی دی بیعت کر رہے تھے اللہ انہوں تے کال بھی راضی سی آج بھی راضی ہے انہوں بہتے رضوان آندھے نے میں اتھوں آئت پڑی یہ جتھے بندے رضی اللہ بڑھے نے میں اتھوں پڑی یہ جتھے رضی اللہ بندے بڑھے نے اللہ فرما دے لقد رضی اللہ ہون المومنین ایمان والوں پہ اللہ راضی ہوا ہو گیا کوئی بندہ شک نہ کرے کہ وہ وچوبارتے جتنے مومنین حضور دی بیعت کر رہے سن انہوں تے اللہ راضی ہتھینہ پہ آجے پوری گھر سن لے پریشان دوستو ہتھینی پہ آرام نبی پوری گھر سن لے اینہ کو کلپ بھی نہ کر لیا جی اوڑے کلپی اندھر نبی کلپی اوہ انہ کو کڑ دینے جیتھو بندہ بزت ہوئے پوری گھر نہیں سناندھے لوگا ایدھا بھی کلپ نہ کر لیا جی ویسے لقد رضی اللہ عن المومنین اللہ مومنوں پر راضی ہو گیا ایز یبائیونہ کا اے میرے حبیب مصطفیٰ جب یہ تیری بیعت کر رہے تھے شجر کے نیچے تو اللہ ایمان والوں پہ راضی ہو گیا حضرات قرآن میرے سامنے صاحبان ایمان تے اللہ وہ دوں بھی راضی سی صاحبان ایمان تے اللہ آج بھی راضی ہے اے تے میر بانی کی تی اس صحابی نے مریہ دو تھی سو صحابی تھی جتی لبے نا ایک ایک پیر میں دو آتی یا دے متھے تے تاج بنا کے بننا جس نبی نے پوچھا ایمان والا کسے کہتے ہیں فرمائے جس کے دل میں محبت علی ہوتی جس کے دل میں علی کی محبت ہوتی ہے شکریہ قبلہ اسی کو مومن کہتے ہیں اور جس کے دل میں علی کی نفرت ہوتی ہے اسے منافق کہتے ہیں تحرک قادری تو لے کے وحید و زمان اہل حدیث تک میں وخا سکنا کہ ہر ایک نے لکھے ہے کہ بغز علی منافقت کی علامت اور محبت علی ایمان کی نشانی ہے ایدہ مطلب صاحب ایمان ہوئے جدے دل چاہدرت علی دی محبت ایدہ مطلب کل بھی اللہ عوضت راضی سی جدے بھی جالی ہے آج بھی اللہ عوضت راضی ہے جدے دل چاہدرت حیدر کرار موجود شیعہ سننی عزیزو اللہ راضی ہوا اوپر مومنین کے وہ جنہیں بیعت پہ کر دے سن انہیں تے اللہ راضی ہویا ہے کنہ تھے وہ ایمان وارے ہاتے چلو میرا خیال حدیث انہیں جوڑ کے ترجمہ کرنا چاہیے لَقَدْ رَسِيَ اللَّهُ عَنَ الْمُومِنِينَ اِذْ يُبَائِيُنَكَ اے میرے حبیب اللہ ان بندوں بیعت کرنے والوں پر راضی ہو گیا جن کے دل میں محبت علی تھی ہون ٹھیک ہوگی ہون کچھ میرا خیال ہے تھنڈ کوئی سکون میرے بانے اے شجر تھلے بیعت ہوئی اگر خالق فرمان دے فَعَالِمَا مَا فِي قَلُوبِهِمْ اور ان کے دلوں کو اللہ نے جان لیا بیعت تیری کر رہے تھے ہماری نظر ان کے دلوں پہ تھے بیعت تیری کر رہے تھے ہماری نظر ان کے دلوں پہ تھی فَعَالِمَا مَا فِي قَلُوبِهِمْ ان کے دلوں پر اللہ کی نظر تھی تو اللہ نے ان کو دلوں کو دیکھا تو پھر اللہ فرمان دا فَعَنْزَلَ السَّقِينَةَ عَلَيْهِمْ تو ہم نے ان کے دلوں کی قیفیت کو دیکھ کر ان کے دلوں پر سکون نازل کی ہم نے مومنوں کو تسکین دی ادھا مطلب بندے بے سکون سان تے پھر تسکین اللہ دیتی ہے نا جتے کو کمی ہوئے اللہ پوری کرے اللہ سب دیاں کمیاں پوریاں کرے ادھا مطلب بے کئی تھے بندے گولڑے شریف جا کے اندھنے بڑا سکون ملے چورے شریف جا کے بندے اندھنے بڑا سکون ملے سلطان باہو جا کے بندے اندھنے بڑا سکون ملے دس مورم پاک پتن شریف میلاوی کے بندے اندھنے بلے بلے بڑا سکون ملے پھر گوڑیاں تے پہ کے یہ دہا مطلب بے ہر بندے دے سکون دی کیفیت آلکھ گئے اللہ دیو بندے ہو تسیہ اپنے پیرا کو اٹھو جو تو تونے سکون ملے جندھا ہے ویسے کی کیفیت ہوگی کہ محمد دیا ہاتھاں چا ہاتھنے تو بندے بے سکون مولا بھائی دوانو چزائے خیر تے بے اہی تے پیر دھم کر جاتے سکون ملے جنگ پیر پیرا نہ جاتے لوگ اندھنے صدقے جام پیر پیرا نہ جاتے لوگ اندھنے پیر پیرا نہ جاتے لوگ اندھنے جینشن نکڑ گئنے طویز شویز نکڑ گئنے بتھے رہے طویز قرائے سانا باوے نہ پیرا لے ہر جو ہی مک گئی کائنات دے سب تو بڑے باوہ جی دا نام مصطفی کائنات دے سب تو بڑے پیر دا نام مصطفی کائنات دے سب تو بڑے مرشد دا نام مصطفی ہاتھ پہ جہاتھ دے کے بندے بیعت پہ کر دنے اللہ فرمان دے ہم نے دلوں کو دیکھا تو بے سکون تھے یہ دا مطلب ہے سکون فیر سکون ہی ہندہ ہے کئی باری نبی دے ایڈا بندہ نیڑے ہندہ ہے تو سکون فیر بھی نہیں اللہ نے سکون اطا کیتا ہے یہ دا مطلب ہے اللہ بے سکون سکون اطا کرے کی سکون اللہ جتا ہے اللہ فرمان دے ہم نے ان کو سکون اطا کیا پہلا بے سکون ہی پڑا پہلا بے سکون ہی پڑا بے سکون نہیں کیے ایتھو کسے بندے دا دس ہزار بوجھے چلو نکڑ جائے مثال دے طورت اللہ نہ کرے خیر ہو بجھے ایتھو کسے بندے دا پرس نکڑ جائے مثال دے طورت ایتھے آکے پھر کوئی مجتہ دوی پڑھے تن سکون میں صحیح میں گل کرنا پھر بڑا اہم انسان وڈا عالم بھی آکے پڑھے قرآن بھی پڑھے احادیث بھی پڑھے کمال ہوئے ایسی کھکویں نہیں نا بڑے تو بڑا بندہ پڑھے انہوں بندہ آندہ کیا وہ آندہ چپ کر کے ساں اوہ مولاد فضائل پہ پڑھ دیتے ہوں میں فضائل دا منکر ہوں میرے مگر چڑ گئے ہیں میں فضائل نو کی آکھے ہیں تو آنو آواز آر یو دی دیس دی اوہ آندہ ہے وہ قرآن پہ پڑھ دیتے ہوں میں قرآن دا منکر ہوں جو پڑھے قرآن میں ڈکھنا ہوں پہ اوہ بندہ آخنگو انہوں کی ہے انہوں کی ہے آخر پتہ لینا پہے گا پھر قرآن پڑھے آ جا رہا ہے پھر سوڑا پہندہ ہے پھر سوڑا پہندہ ہے انہوں ہے کی اوہ آخر یار قرآن تیرے کوڑے تیرے کروی ہے آخر سوئی تے صحیح سو آبا انہوں ہے کی صحابہ اکرام سوڑا پہ پر سوڑا پہ پر دیتا ہے سوال ہے سوڑا پر یہ شرطہ بچے ہوں یاد رہے یار کام از کام جڑے بچے پڑھے لکھے انہوں پڑھ دے ہو پہ تسی میں رہا بولو توڑی نارے مجلس سے شبیر ہو جائے نارے متعاندی تیاری ہو جائے بڑی بادری ہوں نا موڑے ہاں دی جڑے سلامیات چون ہی کمپارٹ لائے ہوں نا اے میرے حزیزو اے پندرہ سو بندہ سی تے مکہ دے نیڑے اپڑے سا کیونکہ جنگان کچھ سا نکلیا جنگان تو جنگان تو سا نکلیا ہوئے تھے بندہ پھر زیارتان دا پروگرام بنائی لیں نبی پاک نے جنگان چھو سا نکلیا تے چھے ہجرچ فرمایا پھر چلیے زیارتان زیارتان ہوں دو ہی ہوں دیا ساں بیت اللہ دی زیارت تھی نبی کافلت تیار کر کے نکلے نے بیت اللہ دی زیارت ہو آستے آج کر بیسے زیارتان زیادہ نے ہونے جتھے جتھے کوئی علی دا پتر ہے جتھے جتھے کوئی مولادی بیٹی ہے اتھے اتھے زیارت ہو رہی ہے اس زمانے جو اتھے ہی زیارت ہوں دی ہی جتھے علی آئے ساں مولا کائنات وانو جزائے خیر دے بہت شکریہ کی بلا آج کل تے مولا علی دی اولاد جتھے جتھے اتھے ہی زیارت ہو رہی ہیں مقام آتے مقصہ اللہ عراق دے حالات بیتر کرے اور مومنین دی پریشانی دور فرمایا جنہے چیلم تے جانا چاہتے ہیں خال کے کائنات تے نبی نے ارشاد کی تا چلیے بھئی چلیے پندرہ سو دی جمعیت مرد و زندی لے کے نبی حدیبیہ تے پہنچے کعبہ قریبی سی یعنی مکہ نیڑے سی وہ تھے کعبہ نو پتہ لگا اور پندرہ سو بندہ لے کے جڑاتی رات نو نکڑے آوے پندرہ سو بندے نا آجائے دارتے آئی جاندے نا اور رات نو مکہ نکڑے سان تدھے دنے آگا پندرہ سو بندہ لے کے وہ تھے روڑا پہ گیا بندے کہنے لگے لڑن آئے جے لڑن آئے جے حضور نے جسے آپ ایسی لڑن نہیں آئے اٹھونا کیا بندے پتہ لے وہ کدر آئے ہتھیار کنے نے تلوارہ کنے نے انہیں کو نیزے کنے نے یہ تھے مکہ تے ہم لاؤ گئے حضور کو بندے آکے مرے حضورہ کیا سی زیارت کرنا ہے ایک قربانی دے ساڑکو جانور نے حضورتے جا کے قربانیاں کرنی ہے تو سی بھی گوشت کھا ہے چھڑو پر اور یہ رات سانتے قربانیاں کرنی ہے تیسا کر لیا جانی ہے نہیں تھے گوشت ہے ہر بندے تقریباً قربانی کرنی ہے تیسا جا گوشت ہونا تسی بھی کھایا جاتا ہے ہاں زیارت کر کے ٹوڑ جانا ہے اسی لڑن نہیں آئے لیسے بندے دا پتر ہو یوں دا جنا سادک دی گلو مان جائے مولا تو انہوں جزا دے شکریہ کے بلا نبیہ کہا لڑن نہیں آئے انہوں نے لڑنا ہے جنہ جٹانے لڑنا ہوئے لڑن دا پروگرام بنایا ہوئے اندھوں زمیدار میربانی کرے انہوں نے بندہ کے نام چوڑری جان دے گلنو اے چوڑری جان دے تیری میربانی وہ چوڑری کی اندھا وہ اندھا بھائی میں تھے گل کوئی نہیں کردہ میں تھے نا لڑائی دیا کچھانتے نا میں یہ دے کام کرنا مونڈے ہیں دا میں زمیدار نہیں جائے بوٹر صاحب گسا نہ فرما میربانی میں مونڈے ہیں دا زمیدار نہیں جائے گرم خون ہے گرم خون ہے کوئی مونڈا بچوں لڑ پیا تو میں زمیدار نہیں جائے پھر لوکیوں صاحب لگ گیا ہوں دا پھر یہ چوڑری بچوں ماندہ نہیں پیا یہ صاحب ککھ نہیں کرنا تو مونڈے کوڑو وادہ کٹھا کرنا وہ بندے آنڈے ہیں چوڑری بکھا مونڈے بچوں تو آڈے ہی لے توسی ڈکنا چاہو توڑک نہیں سکتے بھائی آنڈا نہیں بھائی اسی نہیں ڈک سکتے نبی پاکا کیا سی لڑن نہیں آئے تو اگو دو ترہ کان ٹوٹے مکہ دے آکی آنڈے وہ آنڈے توسی تے لڑن نہیں آئے تو بیچے جڑا نمان خون ہے تو گرم خون ہے تو ساڑھا بھی نمان خون ہے تو ساڑھا بھی گرم خون ہے لنگ دیا میں کسا شرارت کرشید لائی دے ہو پیڑنی ہے نبی پاک تو آنو پتا ہے دور اندیش نہیں سانا علم غیب رکھ دے سے ہائے ہائے صرف دور اندیش ہونا اور گرلے اور انہ دی طرف علم غیب دا وارث ہونا اور گرلے نبی نے انہوں نے تیبر بھی بیکھ لیا تو ارادے بھی بیکھ لیا نبی آگئے تھے بیچ ہو جو میں تسیہ اندیو ہمیں کر لینے جو میں تسیہ اندیو ہمیں کر لینے انہوں نے کہا بیچ ہو سلح کر لو اسی لڑن جو نہیں آئے تو سلح کر لو وہ سلح لکھ رہا ہے تو کافر بھی گیا میں بے سکونی پہ پڑھنا ادھرو حضرت طلی بے گئے حضرت طلی لکھتے سنو ادھرو سوحیل نام دا کافر لکھتا سی اوڑی پنچائد بیٹھی ہے نہیں اوہ پنچائد بیٹھی ہے انہوں نے پتا سارے ہی کو جا ہے آج دو پنچائد بیٹھی انہوں نے یہ ساڑھے علاقے دی گا لے پتوں کے اندھے علاقے دا میں انہوں پتا نہیں وڈیرے بے آگے گل کر دے انہوں نے اکیس سال دا انہوں نے دو سارے ہاں کھلوڑنا پندرہ سال تو لائے کے پنچی سال تک تو وڈیرے بندے آن دے ہیں اوہ بچیا چل پتا نہیں ہی تھا ہوں دا میں انہوں نے پتا آج تھا ہی میرے بانے چھا بچیا اور تو آڈیڑی گھر نہیں تو آڈیڑی اثر گھر لے ہوئے کہ جیڑے جس بات بچے دے ہوں دے وڈیرے دے ہوں نہیں جنا دور اندیشتے تجربہ کر وڈیرہ ہوں دا دجھے نہیں ہوں دے اوہ پھر نو جو آنو تو آنو جو آن دے نا جاؤ جاؤ تو تسی پیڑا بن دے چاچے نو کی ہو گیا ہسی کہ ہی کی پیان ہے اصل گھر لے ہوئے کہ تو آنو پتا ہی نہیں گھر کی پہ ہوں دی صدقہ جامعہ بھئی جیدہ صلاح ہو دے بھی ہے تے نظرے میں ہوتے نہ گھر پہ کر میں کدھی فضول مثال نہیں دیتی چونکہ بچے نو سمجھ نہیں نہ ہوں دی گھر بڈیرہ کی پہ کر دے اوہ پھر نو چل چل تیرے گھر نہیں تیرہ کی حقے تیرہ کی حقے تھے گھر لہ کرن دا بڈیرہ بیٹھے نے اے جیتھے بڈیرہ گھر کر دا ہوئے اتھے آیانے دا حق نہیں بند آتے جیتھے محمد گھر کر دا ہوئے اور کسے دوسرے بندے تھے بولن دا حق کی نہیں نبی پاک فرمائے صدقہ جامعہ کہ بلا نبیہ کھا بھا کے گھر کر لو انہوں نے کہا کر لو بڑی گالے شروع ہوئی ہے نا لگے نے نبی اللہ خوان تلگے نے علی لکھانا تلگی یہ صحابہ بھی پریشانی بدھا مولا بھئی تو انہوں جزا دے ہن تُساں بیکھ رہے ہیں نبی پاک نے کہا لکھو حضرت علی نے لکھو کافر بے گا اتنے بے گا حضرت علی نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اُتھے کافر پہ گئے اُساں کہا جی ایک ورکہ میں کھڑنا تھے کہ تُساں کھڑنا ہے فوٹو سے مشین نہیں سی لکھنے دو ساں ایک میں لکھ کے کھڑنا ہے کہ تُساں اٹیکل ہونے تے اُتھے بسم اللہ لکھ دیتا جی ہسی تے اللہ نے مندہ ہی نہیں ساں نو کی سامنے دیو پاگلہ ہاں سی ٹاؤ اللہ اللہ ٹاؤ ہوئی تو ٹھیک ہو جو مولا جزای خیر دو اُنا کیا اللہ ٹاؤ اللہ نے وہ سی مندہ ہی نہیں میں کرتے ہریر کھڑ نہیں تے اللہ اُتھے لکھوا جا جنہوں مندے نہیں اِس اولہ بھی ہوندی ہے ساڑی بستے بھی ہوندی ہے نبی پاگا کہتے ہیں نو سکون کے میں ہوندہ ہے تو سکھا اور ہی نہیں فرمایا میں سکونے کلب دی گل پہ کرنا بابا جی ہر بندے نو ہر گل سکون نہیں ہوندہ اُنا کیا سانو سکون ہوندہ ہے اللہ ٹاؤ تکی لکھیے اُنا کیا لکھو اس میں اللہ ہم اللہ نہیں اللہ ہم لکھرو اللہ نہیں علف لام دو ورط ہے اللہ اس اللہ دی بڑی تکلیف سی معاشرِ عرب دیج اُنا کیا اللہ ہم لکھ لو اللہ نہیں رسول اللہ نے فرمایا یار چھڑو پرا رہن دیو سکون آ جا گے تو اُنا کیا آ جا گا حضور نے فرمایا سکترہ ہی لوگا سکون دینا ایچھے نا اللہ لکھے آگے آتے پھر اللہ اللہ نہیں رہن لگا صدق جامعہ مولاد پاہنو جزائے خیر دے ایتھے نا اللہ لکھیا جائے گا تھی پھر اللہ اللہ نہیں رہے گا اے مجلسہ تو تنگ لوگوں ایتھے حسین حسین نہیں ہوگی تھی کیا حسین حسین ہی نہیں رہے گا نبی نے فرمایا رہن دیو اللہ صدق جامعہ کی ملا رہن دیو اللہ رہن دیو اللہ لکھو بیس میں اللہ حضرت علی نے وہ لکھ دیتا تھلیو نہ لکھیا حضرت علی نے یہ تحریر لکھی جا رہی ہے صلح نامہ محمد و رسول اللہ کی طرف سے اوہ کافر پھر پھر جائے اوہ ساکات تسی ستی ساڑھ نگالک کرو سانو تانکار لے تو ساں رسول اللہ نے فرمایا کیوں کہنے لگا پہ اگر اسی اللہ تو تانک ساں اگر رسول اللہ لکھ شڑے یہ تحریر محمد و رسول اللہ کی طرف سے اگر نرہ اللہ سے ان رسول بھی بچا گئے نا سی رسول ماننے ہیں نا سی اللہ ماننے ہیں اوہ در بھی بیکھو لیکن میرے لو بھی بیکھو بھئے ہیں لوگ کوئی گا تو ساں مڑنا نہیں آگر بھی میں دسیازی تھے قدیب ہی نہیں مڑ سکتا بندہ جدر دروازہ ہوئے بندے ضرور بیندنے ہیں تا نبی فرمایا سیانا مدینہ تولیب جی مہربانی بہت شکری مہربانی اچھا صحابہ کرام پہ بندے سن پی اللہ بھی انہاں گھر اند دے ہو حضرت علی نے سامنے کر کے آگیا یا رسول اللہ اے محمد و رسول اللہ میں انہیں جے ٹھانا آپ دھا دے ہو کئی ایڈے شرارتی لوگ نے وہاں دے نہیں کہ حضرت علی نے جدو نبی آکھا سی ٹھا تو نبی حضرت علی آکھے کیوں نہیں لگے نبی حکم کی تا پی ٹھا تہلی آکھے میں آنی ٹھانا تسی جا کے سے ڈاکٹر نو آکھے میں ٹھیک آلا وہ آکھے میں آنی لانا تسی جا کوئی ڈاکٹر ساڑی آکھے نہیں پیر رکھتا اچھا بڑا چھوٹے نو آکھے پھر بندہ اندہ پی اثر کیوں کی تا چھوٹا بڑے نو آکھے دے گھر لوگ رہے لوگ کا اندہ نے حضرت علی نے نبی پاک آکھا کہ محمد و رسول اللہ اٹھا دے اٹھایا کیوں نہ وہ میدہ سنا گی اے ممکن ہو سکتے پی حکم نبی کرے اے عمل مولا علی نہ کرن اندروں حضرت علی انہ سارے کان ٹھٹے انہوں جانتے سر جڑے نبی انہوں پاڑا کھڑا سی اے 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 تُسا غور ہی نہیں فرمایا آجے تک لوگ کا لکھے ہیں محمد میں پیس بھی اپانیم dead not no read and write محمد لکھنا پڑنا نہیں جانتے تھے حضرت علی فرما دے نے ذرا اپنے آتھانا لٹھا کے آپ لکھو کائنات نو پتا لگ جائے میں پڑھا لیا تا وہاں میری تربیتوں کی تیئے مولا توہنو جزائی خیر عطا فر پیغمبر اے عاظم نے محمد بن عبداللہ لیا محمد رسول اللہ اٹھا دیتا اتے محمد بن عبداللہ لیا فرمایا سکون جی سکون ہے انہاں کہا جی ہون لکھو لو جی شرطان سن دے جاؤ تا ترا پریشانی صحابہ دی بکھنی انہاں کہا پی عید کا واپس ترجو تا اگلے ساتھ آجی اے سواد ہوتھے بھی جتھے کسے کوڑا کڑنا ہوئے تا بندے آخر نہیں نگلن دینا ہوتھے بیٹھے ان پانچ ساتھ شیعہ دوالے کھڑھتے ان سارے منڈے زنجیر زنت ماتمی اے آخر عید کا نہ کڑھو تا اگلے ساتھ کڑ لیا جی تا پی چون شیعہ دوتر ہے جنہیں موت بھرنے اوہ آخر چلو مگ گئی گھر اسی اگلے ساتھ کر لنگے ہون ماتمیاں دے چیرے تو اڈیزین چاہے تواڑی کیا بات ہے بھائی میں تواڑی میں سال پہ دینا کہ تنہوں کو یہاں کے ماتمی تیار نے زنجیر کول نے نوہا کھان آئے نے تو انہیں ماتم کرنے انہیں ماتم کرنے تو اگلے پیاندنے لاؤ جی اگلے سال اتان دے ساڑے جوانا نو اوہ در لگے جاؤ گالب ہی ہوندی اوہ اے تو ساگاور نہیں فرمایا اے ہر نو جوان ماتمی جننے بندے بچ پا میں نکوی صاحب بیٹھے نے تے پا میں رزوی صاحب بیٹھے نے تے پا میں بخاری صاحب شیعہ بیلو بیٹھے نے جہ دون آہڑا نا گالب موک گئی لہو جی اید کا نہیں کر دے اگلے سال کر لنگے ماتمیاں گڑے نکوی نو ہو کی گئے رزوی صاحب تو ہنو کی اور سید بھی ہوئے ہسی تے ماتم تو ہڈی جادہ کرنا ہے تے تُساں اگلے سال تے پاسڑی اگلے سال کر مرنے تے کنے جیاؤنے اے کر دے کیوں پہ آج میں وہ ماتمیاں دے نا وہ نکویاں تے رزویاں نوے کی پہ کر دے ہو اے جی صحبہ پہ نبی نوے کی پہ کر دے ہو میں اے دون لائٹ نہیں پڑ سکا میں اے دون لائٹ بنا کے نہیں پڑ سکا اے دون عزت علی مثال میں نہیں دے سکا جہتو نبی پاک نے آکیا موگ گئی جگلتے مکہ نیڑے سی آج تو پکھیاڑا نیڑے ہوئے آج پکھیاڑا نیڑے ہوئے پکھیاڑا ہوئے پڑھے پڑھے کوئی پڑھے آج پکھاڑا ہوئے تو سانا دا پینڈا بیک ہے یا وہاں کی ایدگاں ٹورجو تگلے سال آجائے اوہ گسہ لگتا یاد نہیں سمجھے ہوں دی انہاں کے زیارت کرنے جی تگلے سال آجائے جی ایدگاں پاپا ٹورجو نبی آکھ ہے ٹھیک ہے حضرت علی لے کے آکھ ہے بلکل ٹھیک ہے تو بجو رکھنا انہاں کے آگلے سال آنے آجائے ہتھیار لے کے نہیں جی ہونا ہتھیار لے انہیں لے تھیلیں جی پاکے لے انہیں نبی آکھ ہے ٹھیک ہے مولانی آکھ ہے بلکل ٹھیک ہے جیڑا بندہ انجی دی شرط کسے دشمن دی مندہ ہوئے بس دن لگ دے ہیں لگ دے ہیں اے شکر سوابہ جان دے سڑ کائنات دے بہادر دا نام آلی ہے تیجڑا لکھوار ہے او دی گود وے جلی پڑ گے جوان ہوئے دوہاں تو بہادر بھی کوئی نہیں انہاں کیا اور کوئی گلو انہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمائین دے ذرا چہرے تو ساں ذہن چھ رکھ رہے ہیں انہاں کیا اور کوئی گل لکھو جی لے گھتا انہاں کیا اگلی گل لکھو رہے ہیں دس سال اچھے لڑائی نہیں ہوئی ٹھیک ہو گیا جیڑا قبیلہ چاہے تو ہڑنا لگ جائے اسی اتراز نہ کرنگے جیڑا قبیلہ چاہے سڑنا لگ جائے تو ساں اتراز نکر ٹھیک جتھے آکے بہتا کم خراب ہویا انہاں کیا اس دورانیے ویچے اگر کوئی ساڑھا بندہ مدینے ٹر گیا مکیوں کافر مشرق جن تسیان دے تو ساں واپس اودھا نہیں کرنا جا ساڑھا کو بندہ جے کوئی مدینے و مکیوں ٹر گیا تو واپس اودھا نہیں کرنا نبیہ کہلے ہوں کر دیں آنگے ٹھیک ہے حضرت علیلی ہے بلکل ٹھیک جے کوئی تواڑھا مکی آ گیا آسان دینا ہی نہیں نبیہ کہ ٹھیک ان میں آجے بھی جنہوں سمجھ نہیں نہ آئی انہوں قدی بھی سمجھ نہیں آسا میں پیانا پریشانی بدنی سیکھے نہیں ایتھا عمران خان بیٹھا ہوئے تو در مودی بیٹھا ہوئے تے مودی آکے نہیں ہو جے کوئی بندہ ساڑھا بارٹر کراس کر کے پاکستان آ گیا وہ دن ہی واپس کرنا لے تے وہ آکے ٹھیک ہے تے جے کوئی ساڑھا ساڑھا لیا تو ساڑھا نہیں ہے دینا تے عمران خان آکے ٹھیک ہے آہا اگو آوے ہاں پت ہوگی لوگ آگرہ فضل اور مان ٹھیک پہ گھر دے کوئی گھر لے کرنا لی انہوں دا ہندو آوے تے سی چھڑ دے ہی ہے تے ساڑھا مسلمان جائے تے وہ پھاڑی لینڈ تے آپا تے ذہن چگھڑ لائی وہ آدم ہو گئی انہوں دا مشرق اسی چھڑ دے ہی ہے تے ساڑھا سوابی وی جائے تے کافر رکھ لیں کوئی گھر لے کرنا لی اے سوچ میرے بچ میں پی ہوں دی یا تے توہڑے بچ پی ہوں دی کیونکہ اسی بھی تے ہی نہیں ہے نا پر مسیبت تے وہ لکھوان دی پہی نبوت سی لکھ دی پہی ولایت سی صدقے جامان یار بندے اترازکار ہی نہیں سن سکتے کی کرتے بندے صدقے بچے سمجھا لیں میرے میرے بہرنوں بہت شکریہ اگو ایک اور باقیہ ہویا اوہ سہیل نا دا کافر جنا لکھتا سینا پہ سنا اوہ دا منڈا آگیا سنے سنگنا پیرنوں بھی زنجیرا ہتھاج بھی زنجیرا انہوں پیہوں نے بدہ سی اور کلمہ پڑ گیا سی دا پیہوں تانگ سی جتوں پیہوں دا مذہب چھڑیے نا ہوں دو ہنجی ہوں دے تو سنگاور ہی نہیں فرمایا اور جتوں پیہوں دا مذہب چھڑیے پیہوں پا نہیں چھڑ دے انہیں بند چھڑیا سی کلمہ توحید دی بجاتوں کلمہ نبوت دی بجاتوں اوہ سنگل تڑا کے آکے دیکھ پیہوں کہنے لگا یا رسول اللہ آ میرا پیہوں نے بن کے رکھے ہے تُسی اڈے نیڑے آئے ہو میں نو ہی تھو لے جائے میں نو چھڑ کے نہ جائے میں سیک گیا تو اڈے چیرے نو سیک گیا تو اڈی ہم سائے گی نو یا رسول اللہ میں نو چھڑ کے نہ جائے اجے معایدہ پہلی ہے جاندہ سی حضور نے دے پیونو اکھیا تُو جو دیکھو ایڈا تانگے ترانو دے جائے صدقے جامان صدقے جامان تینجو چھڑ گا ہی نہیں لگتا اوہ کہنے لگا گال کرنے ہاں معایدہ تلیخو پہ جائے گال کرنے ہاں معایدہ لگو اوہ معایدہ لکھ کرتا تینجو انگل کرو نبی پاک کہنے کہ تیرا منڈا ہے منڈا ہے کیوں تانگے تو اے مسلمان ہو گئے پھر میں سامچنگے لگتا ہے پھر تانتے لگنے تو اڑا کل مجھو پڑ گئے اجنو بدہ ہے میں تیچپیڑا مارنا روز نبی پاک کا کیا سامدے شڑ اوہ کہ میں سمجھنا پیا مذہبی طورت ہے میرا نہیں تو اڑا مذہبی طورت ہے میرا نہیں تو اڑا خون میرا لیکن مذہبی طورت ہے میرا نہیں تو اڑا اوہ کہ تو اڑا بھی ہو ہوئے تو اڑا بھی ہوئے تو اڑا سام واپس نہیں کرنا نبی پاک کا کیا ظلم سہل ہے بچیا ہم وعدہ خلافی نہیں کرنا ہائے ہائے خدا دی قسم ایتھو صحابہ کرام نو بڑا ترس آیا اس منڈے تھے نبی پاک کہ لو صحابہ بے گھنگے یا رسول اللہ اگے ہر صلح دی شرطوں نہ منوائیے اپنی تے جے وہ مظلومن وہ سی نال لہجی ہے وہ بھی نہیں پہ جان دیں دیں یہ حقین ہے یہ حقین ہے رسول اللہ نے فرمایا آرام نبو لڑنا ہوئے تے علیک اللہ ہی بتے رہے آئے میں صلح پہ کرنا تو اڑا کی خیال ہے میں کسی کمزوری تو صلح پہ کرنا میں دور اندیش ہی لن صلح پہ کرنا اس صلح پہ چیفت ہے نبی پاک کہنا کہ ان کی کریے حضور نے فرمایا قربانی دے جانور زبا کرنا سنے قابل ہی زیارت کر کے ٹھیک ہے زیارت میری کر لو تو قربانی کر دے ہوئے ہوئے بھائی کیا بات ہے صدقے جامان فرمایا چھڑو قابا نہیں نظر آیا منووین دے جاؤ تو قربانی کر دے جاؤ یقین کرو ایڈی بے سکونی سی ایڈی بے سکونی سی کہ کوئی بندہ قربانی نہ کرے اٹھے حضرت امی سلمہ نالسان امال مومنی انہوں نے خیمے چاہ کے حضور نے فرمایا امی سلمہ بڑی پریشانی دے کر لے میں انا قربانی کر دے اور صلحہ ساں کر لی تبندہ قربانی نہیں پہ کر دے بی بی نے فرمایا ارز کی تھی نبی پاک اگے میرے لو فرمایا نبی اگر ارز کی تھی فرما دیا نے کہ یا رسول اللہ تسی اپنا اونٹ بار کٹ کے نہر کرو نا تب قربانی اپنی دے ہو گا جیڑا تو آڈیل ہوئے کہ دے ہوئے گا اور دین جرائے جائے گا ہاں چھڑو پر ہوں گا صدقے جامع کیا کہنے کیا کہنے کہ جیڑا نہ کرے گا دین چوئے ہارا جو چھڑو پر نبی پاک نے اپنا اونٹ نہر کی تا نبی دا بڑا کمال تا اونٹ سے اونٹ دیا میں تاریفہ بڑیاں لیشنیا لاؤ جی اونٹ نہر ہو گیا بندیاں بے کرنے پہ کرنے پہ کربانیاں کرنیاں اور گا لے تک کرنیاں پہ جائیں اوہ بندے ٹٹے گوسے ہون جی میں نبی آ کے آو بے چلیے آو مکات وچ کعبہ او تھو نبی لے کے پیشاں پرتے نے ہون تو انو پیشاں پرتے ہیں دے جی مو نہیں نا پہ دے سے دے دے مہگوں کوئی نہیں پہنو میں ان تاریمنٹ دیمنٹ کی تھی چہرے نظر آ رہے ہیں آ رہے ہیں یقین کرو سرخی یا نبوت دے چہرے تیسی یا بنایت دے چہرے جن نے صحابہ اکرام چہرے ہو کرنے کے قویل دی صلاح ہو گئی قویل دی صلاح ہو گئی جی تو پیشاں پرتے ہیں پیشاں پرتے ہیں پیشاں پرتے ہیں یہ دا مطلب ہے نہیں سینا کسے نو سمجھائی نہیں سمجھائی حضرات ضروری اعلان سنیے اگر نانے محمد کی صلاح صحابہ کی سمجھ میں نہیں آتی حسن کی صلاح تیری سمجھ میں کیسے صدق جاوہ مولادانو جزائے خیر عطا فر صدق جاوہ صدق جاوہ صدق جاوہ صدق جایے مولادانو جزائے جلدی کرنا با صدق جاوہ میرے امام زمانہ نے کتنی آپ کو طاقت دیا پوری طاقت کے ساتھ نعرہ حیدری اتنا مجمع اگلا مجمع آپ کے واضح شاہ نیچر تک جانی چاہیے نعرہ حیدری اگلا مہدادانو جزائے اگلا مہامل撕 ہیٹری جنگلوں میں پہاروں میں قرآل کی جسپڑا انگلوں میں اللہ dernہ ہی Khan ی علی نبیوں کا مشکل پچھائے علی نبیوں کا حاجت روائے علی ناصر الانبیاء قلعہ احمد قلعہ قرآن حیدری آو تو جو ہے جنب بشم خیر ہو جی مولو میں عجز بات دی قدر کر رہے ہیں بہت شکریہ بندے پیشاں پرتے نہیں اللہ فرمان دا ہے جب وہ پلٹ رہے تھے ہماری نظر ان کے دلوں پہ آئے آئے جب بیعت کر رہے تھے ہماری نظر ان کے دلوں پہ تھی اے بیعت ہو دو ہوئیے نبی پاک نے حضرت عمر بن خطاب نو آکھا کہ جا کے اتھے دس سو لوگ آنوں کسی لڑن نہیں آئے تو اسے میرے لوگ انجبین دے جب نبی نے میرے مشورے ناؤنا نو آکھے اللہ دے ہو بندے ہو حضور نے فرمایا کہ جا کے انہوں دس سو کیسی لڑن آئے نہیں آئے انہوں نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ بندے پیڑے نے مکہ دے تے دشمنی بتھے رہی ہے انہیں چردے نکلے ہیں تو میں پیشاں کلا گیا نا تے بندے بڑے بڑے پیڑے کدھر اتھینہ پیجن تے بہترے ہوئے کہ عثمان نو پیجو حضرت عثمان نو ایسے واسطے کے انہوں دیو تھے رشتہ داری زیادہ یعنی بنو امیہ دے کافی کاروں تھے موجودنے تے اینا دا کوئی نہ کوئی لیاظ رشتہ داری دیو جاتے ہوئے گا زیادہ نبی پاک فرزد عثمان پیج دیتا او گئے سنو تھے او تھے مہمان نوازی شروع ہو گئی چلو مذہب تے اپنا اپنا سی رشتہ دار تو رشتہ داری ہوں بولو نا چلو اے مسلمان سن رشتہ دار پاہ میں کافر سن لیکن رشتہ داری دیو جاتے ہو او دنوں کوئی پھپھی لے گئی کوئی پھپڑ لے گیا کوئی خالو لے گیا کوئی خالا کھڑنا کی اپنے وہاں آگیا ساٹھا پتی جا آگیا ساٹھا او جو مہمان نوازی آن لگیا او لیٹ ہو گیا زیادہ لیٹ ہو گیا اے میرے تو پریشان نہ ہویا جی میں ذمہ دار بندہ ہیں فی فکر رہنے پیڑی گل میرے لونہ ہوگی جیتے تو بعد کوئی علامہ بان جائے تو آنو فکر میرے لونے کرن دی لو او جیتے تو مختلف کہنا جی مہمان نوازی آن شروع ہو گئی آن تو سوان دی آن او پھر اتھے لیٹ ہو گیا اتھے بکھرا رہوڑا کسے پاس دیتا شیطان نے قتل ہو گیا اوڑ گئے اور کی ہو گیا تکی بندے ایک ور ہی اندھنے ہو گیا ہو گئے کام ہوتے دو جاؤ تو اندھنے ہو گیا آج ہو گیا آج ہو گیا آج او اندھنے کئی بندے اندھنے وہ تے فضل و رمان اپڑے گا تکی بندے اپڑ گیا آج کوئی اندھنے حکومت جائے گی تو اسے میں نال دا اندھا سمجھو گئی ایک نے آکھا تو تسمان لیٹ ہو گیا کی ہویا انہیں پچھو کسے آکھا میرا خیال ہے کوئی کام خراب ہو گیا دو جو آکھا میرا خیال ہے اتھی پہ گیا انہیں تر جو آکھا میرا خیال ہے قتل ہو گیا انہیں تچہو تھا کھڑ گا ہو گیا انہیں او یو روڑا پہ گیا نبی پاک نے آکھا سمجھو اپنا آپ میرے کڑوں پچھو انہیں آکھا نا جیسا انہوں پتہ لگ گیا تو انہوں پتہ ایک وری شیطان نے عہد چراؤڑا پایا سی محمد قتل ہو گیا نے بندے عہدوں بھی مان گیا سان مان گیا سان اور یار مان گیا سان مان گیا سان تجدوں لوگاں آکھا کسے بندے شرارتی نے تو اسمان قتل ہو گیا نے انہیں اگر جو ہو گیا نے جی ہو گیا نے نبی پاک نے فرمایا اچھا جی کھنو جو یہ جی کرو پہ ساڑھا کلیا بندہ جی اگوں قتل کار شڑن پھر لڑنا نہیں پینا بولو اے بولو بول دے نہیں نبی پاک پہ فرما دے او جی ساڑھا پیجیا بندہ آسان تے پیجیا سفیر بنا کے کہ جا کے دس ہو کیسی لڑن ہے نہیں آئے تو ساڑھے پیجے بندہ یہ تھی پہ گئے جی قتل کار دیتا ہونے تے پھر لڑائی بندی ہے کہ نہیں بندیاں کھل گئے جی بند دی ہے فرما دے جی بند گئی نا تے کی کر تھنے کھلو کے بیت کرو نسو گئے تے نہیں نا صدقے جاوے مولا تو انہوں سے زی خیر دے انہوں نے بیتے رزوان شکریہ کے بلا بڑی مہربن انہوں کی آنہوں نے بیتے اتھے بیت ہوئی اللہ فرما دے حبیب جب تیری بیت کر رہے تھے تیری نہیں کر رہے تھے ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ تھا کدھا حجزی اللہ دے حد یہ دا مطلب ہے اللہ دے حد پا کے بھی بندے بے سکون رہ سکتے اللہ فرما ہے میں سکون اتا کیتا ہر بندے نے برابر سکون آئے مجلس بھی ہوں دیئے تو انہوں بڑا سکون پہ آنڈا ہے تو اٹھا کی خیال ہے سارے علاقے میں سکون پہ آنڈا ہے نہیں مہربانی کہ میں سکون ملتا ہے اوہ سنو اللہ فرما دا ہم نے فوراں ان کے دلوں میں سکون داخل کرنے کے لیے جی میں سنے جنہا ٹیک کا لائد ہے اللہ فرما دا ہم نے ان کے دلوں میں سکون ڈالنے کے لیے کہو کہ صلح کو بھول جاؤ اللہ تمہیں انقریب ایک جنگ میں فتح دے گا اوہ فتح آنڈی گل سون کے بھی اے ڈی چھتی اوہ بٹوا پولیا نہیں کیا بات ہے بھائی مولا تو انہوں جزائے خیر دیں اللہ نے دوسری سکون دی سرینج پر کے لائدت تھی اوہ کیے اللہ فرما دا وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَا كَسِيرَةً تَاخُذُونَحَا نبیین میں اعلان کر اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ صرف فتح نہیں ہوگی بہت مالے گنیمت بھی آئے گا صدقہ جامعہ صدقہ جامعہ تقریر کسے درس جو ٹیسٹ کروا ہو صدقہ جامعہ مالے گنیمت کسیر آئے گا جس مال نو اللہ کسیر آکھے میں گرن نہیں سکتا کنے سنے ہیں کنے سنے ہیں اے بچا کھڑا ہو چھتی کھڑا ہو کھڑا ہو کوئی کھڑا انہوں پانچہ زار پیہ دے ہو اے دے واسطے مالے کسیر اتاں اٹھیں پرا موکا بھج انہوں دے ہو پانچہ زار اے دے واسطے مالے کسیر تجید بندہ زرداری انہوں دے ہو پانچہ زار ہوئے اللہ دے ہو بندے ہو ہر بندے دی کسرت اپنے ساب دی مال اینا ملنوانا سی اللہ انہوں کسیر پیان دے میں کیوں گنا جی اینا سی گنا صدقہ جامعہ جی اتنے دھنا بندے تشریف فرماؤ اللہ فرمائے مال کسیر ملے گا جو میں ہی مال کسیر دی اطلاع ملی ہے میں پنجابی بولن لگا جی کسے وڑے مولوی کنوں اردو کرا لیا جی تاہیر شرفی صاحب کو لوں کرا لوں تاہیر قادری صاحب کو کرا لوں انہیں سیاست جو ریٹائرمنٹ دیتی ہے ترجمہ تو ترینہ دور ہو گئے تاہیر شرفی صاحب کو کرا لوں شیعہ اپنے مولوی کنوں جنہیں مولوی کنوں بیان کرنے والا سادے جدو نبیہ کہنا فتح انتو بعد بڑا مال نلت وڑے کار پھرے جانگے اے ساری صلاح پھول گئے ہی تھانٹ پھائے گئے صدقہ جامعہ سکون آگیا سکون آگیا کدھی وجہ دوں سارے بولو مالک نہیں حضرات قرآن ہاتھ میں لے کے عرض کر رہا ہوں جس جانگ کی فتح کے بعد مالِ غنیمت کے ملنے سے صحابہ کے دلوں کو سکون ملا اس جانگ کو خیبر کہتے ہیں ہائے ہائے صدقہ جامعہ اے تسیر اوڑا کیوں پر بند کیوں یہ ہے اے ہوئے بڑا سواد آیا ہے بڑا مزا ہے اے ہوئے وہ بڑا لطف ہویا ہے آخری بندے تک بندہ راضی ہو گئے خیبر دا نا سنکے وہ توانو کی ہوئے سکون سکون میرے میرے آخری بندے تک میرے دوست ہاتھ میں آجوے کے اے دا مطلب سکون آخر تک دو اے نا نار اللہ ہے سکون دی وجہ تیتو سارے اوڑا کیوں پر آہ سکون دی وجہ اللہ نہ گل کرنا اللہ نہ کرنا اللہ ساڑا سارے ہاں دا ہے سن دا ہے شارہ تو قریب ہے خالقہ قرآن سامنے تو آدل ہیں تے عدل ہی کرنا ہے ایک میربانی فرمائی اسی سوابا دی جتی ورگے بھی نہیں اوہ بڑے لوگ سان نبی دی زیارت کرنے والے نبی دی جہاد کرنے والے نبی دی پچھے نمازہ پڑھنے والے اساں تے سرکار دی زیارت بھی نہیں کی تھی امام زمانہ آخری دی زیارت نو پہ اوڑی اکنے جتو آئے گا پہلے دی زیارت بھی ہوئی کرا دے گا دو جہ دی زیارت بھی ہوئی کرا دے گا تیسرے دی زیارت بھی ہوئی کرا دے گا اسی تے کسے آئمہ چو کسے نو ویخ بھی نہیں سکے گناہ گار ہاں روڑے بندے ہاں کسے کام دے نہیں نمازہ دے مفرور نہیں لیکن کزاہ ہو جن دی ہاں روزہ دے منکر نہیں لیکن روزہ راجند نے کسے آئی کام دے نہیں انجھے ایک گلدہ انصاف کر لیں آج جنہیں بندے خیبر تو راضی ہوئے نہیں تو آپ گواہ ہے نا اسی تے مال گنیمت دی بجا تو راضی نہیں صدقے جمع بولو شیعہ سنی ساڑے ذہن جمال گنیمت نہیں ایرہ مطلبے ان کے دلوں کا سکون اور ہے ہمارے دلوں کا سکون ساڑے بندے ایک واری میرنل بولو جی صدقے جمع ساڑے بندے ایک واری بولو اچھا علیل بندہ سے آنا جی بندہ سے آجے میں کچھ نہ پیا ہوئے خیبر تو نہ آئے خیبر دا تو انہوں سکون کیوں ملے ہیں او سا کیوں دے ہوئے چاہ لیے علی کل بھی بائے سے سکون تھا علی آج بھی بائے سے سکون ہے ٹائی ٹائی کلو سونے تو ود بھی دزیانے سوا دو دو کلو سونا چربی بکری شکر بکری کپڑے بکھرے چادرہ بکھریاں کھیس وکھرے اونڈ تے کوڑے وکھرے تے تیر تنواراں وکھریاں شاپر لے کے بندہ کھار داخل ہوئے نہ شاپر دو پرے اونڈ دو گے شاپر خیر ہوئے تو وڈی دو شاپر لے کے بندہ داخل ہوئے تے منڈا آگے آگے نا امی ابو پہ آو دے نے تیہا تھا جی دو شاپر نے وڈے وڈے وہاں دیئے منجید آؤ پہ ہو جے منجید آؤ پہ ہو جے اببہ خانم خالی آؤ دا ہوئے تے منڈے آگے 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 امی ابو آگے نہیں کول کیس ہو کچھ بھی نہیں تے آجے آگے کدھی نہیں آیا آؤ دا ہی رہی در ہو پتہ نہیں کی حالت ہوئے گی صحابہ دے ازوائی دی جتن خیبر جو کہا رہا ہے صدقہ جاں جو میں خیبر دا مال کرائے جو پہنچے ہیں کرائے جو پہنچے ہیں انہاں کیا کی ہوئے ہیں انہاں کیا کام ہوگئے ہیں کی اللہ دا وعدہ پورا ہوگیا ہے تے اے اللہ دے وعدے دا ثبوت جے آؤ مسلمان ایک خاندان ہی جنہوں اللہ نے حادی بنائے اے دے تو علاوہ کوئی مل دا ہی تے من جا ساڑی ہے تھی نا پہ ہو اے دو چنگا جتھے لب دا ہی من جا ہار کر دی بی بی نو سکونہ اے مال وے کے زہرانو سکونہ اے علی وے صدقہ جاں مولا تو انہوں جزائے خیر آتا اللہ کا دیا ہوا مال دے کے مہربانی ہائے 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 مہربانی جلدی کرنا لی اللہ کا دیا ہوا مال دے کے سکونہ حاصل کرنا صحابہ کی سنت ہے علی کو دے کے سکونہ حاصل کرنا آل محمد کی سنت ہے ہر کر مال پہنچے حضرت علی اندر وڑے نے اپنے اسے دا مالے کے نیمت بھی کسے نو دے آئے لے جڑا روب دی وجہ تو فدق راہ دا ملے سیو بھی نبی نو دے آئے لے تے میں ناف دی تورنا مردہ انام بیراچ و یتیم نو دے آئے لے حضرت علی جدو آپ پڑے کار آئے لے صرف تلوار سے صرف کسے نو صرف دا سواد میں یا آیا تو موج کرے میں پہنے صرف تلوار لے کے علی اندر آئے لے اے اندر وڑے سار سجے پسے دیوار نل تلوار رکھینے آئے جا جدن آجے انہوں نے خون لگا سے یہودیان او تو بطول اٹھ کے استقبال باستہ ٹو رہے آج ویڑ کے فرما دے نے یا علی پورے مدینے میں شور کیسا ہے اوہی تھے بندی سی نا کہ میں اڑا دیتے نہیں نہ مار دیتے نہیں اے ترے صرف تو صدقے فرما دے نے کچھ نہیں ظہرہ اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا ہائے 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 اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا ہے اسلام کی فتح ہو گئی ہے بی بی تیرے سوال تو صدقے بی بی فرما دے اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا کس کے سبب فتح ہو گئی کس کے سبب لوگوں کے گھروں میں خوشیاں ہیں کس کے سبب آج تھے تھوڑا جا مسکرہ کے فرما دن تیرے شاہر کے سبب ہائے ہائے تیرے شاہر کے سبب فرمایا پورے مدینے میں خوشیاں بانٹنے والا علی تجھے محمد کی بیٹی پوچھتی ہے آپ اپنے گھر میں ساتھ کیا لائے فرمایا اللہ کی رضا فرمایا تیری عزت کی قسم میں بھی اسی کی منتظر تھی علم دے زورنا یا تلوار دے زورنا جنا کار کار جا کے لوکاں سکون پہنچاندہ رہا وہ دیاں تیاں بڑیاں بے سکون کی تیاں مشاجی ملنا مطول امیر المومنین دے متعلق میں روایت پڑی یہ کہ حسنین شریف ہیں جدو نجف اشرف اچھ مولا دفن کر کے پیشاں ٹوڑے نہیں دفن کر کے دفن کر کے مولا حسنین پیشاں آئے آر احسن بابے دفن کر کے انی دشمنی مولیلہ یہ اس خاندان زہرہ دی قبر حضرت علی نے آپ چھپائی سی تے مولا علی دی قبر بیٹے ہیں نے چھپائی تے رات انہوں دفن کیتا واپس آر احسن نے ککھا دی کلی او دے وچو کسی دے رون دی آواز آئے جڑا اپنا رون روک کے کسی دے رون سنن انہوں اہل بیٹا دووے پر آر روک گیا فرما دے نے اما دا جایا ایک کسی دے کراہن دی تے رون دی آواز آرہ او پتہ لکھا تے سامنے ایک کولی سی کچھی او دے وچ ایک بندہ بے کے پر روندہ سی زائی دووے پر آر اندر داخل ہوئے دفن تو واپس بے آن دے روندہ سی تے اندھا سی کتھے ٹر گیا میں نو پوکھ لگی ہے حضرت امام حسن او دے پچھے بیٹھ گیا تے سینے دے نار او دی کنڈل آئی تے یہاں جی دوں آتھانا نار پیار دے لاکے آتھ فرما دے نبی ناسی بندہ نبی ناسی اندر بیٹا نار لاکے امام حسین اتھے کلوتا ہے امام حسن نار لاکے فرما دے اے عبدِ خدا کیوں رو رہے ہیں پوکھے تے نو پیاسے تے نو کوئی حاجت ہے تیری کہ تیرے جانا چاہنا ہے کوئی زادہ راہ چاہیتا ہے مسافر ہیں یہ تیرے ہی نہیں دو چار پانچ سوار میرے مورا نے تسلید ایسے کی تے اقدام بولیا تک میں بولیا کہنے لگا چھڑ دے میں تیرے نار ناراض ہاں چھڑ دے میں نہیں بول رہا میں نہیں تیرے نار بول رہا اے امام حسن فرمان دے کیوں اے جی کرنا ہے میں تیرے نار پیار نہیں پہ کرتا کیوں تو میرے نار نہیں بولنا آن دے انہی رمضان تو لے کے ان تک کتھے سے تو انہی رمضان میں بھی نہیں آیا تو بھی رمضان میں بھی نہیں آیا آج ایک ہی رمضان دن شام ہو گئی یہ نام ہے روٹی کا دی تو ہی لے آگے دینتا سے پھر میں روز تے نو پتے میں نو کھٹتا سے تو کھٹتا سے اے لفظ نے میرے منڈے سہلانداز ہیں تے تا میں نو نید آن دیسی آج تیزے دن بات آیا میں نہیں تیرے نار بول رہا حضرت امام حسن فرمان دے کدی گل پہ کرنا ہے کہنے لگا تیری گل پہ کرنا امام فرمان میں تے تیرے نو آج ملے ہاں پہلی وری کہنے لگا خوشبوت تیرے چوئی ہو یہ ہو دی لار لار کے فرمان دے لو میرا بابا علی ہے کہنے لگا ہویا کہنے لگا پتر واسطہ جی علی دی عزت میری انہوں کچھ بھی نہ کرو میں نو اتھے لے چلو فرمان جی خدمت علی کردے سانسی کریے کہنے لگا ایک کو عرض ہے علی دی قبرتے لے چلو واپس دووے پر آپ اس بزرگ اللہ کے قبرتے بیٹھے قبرتے مو رکھ کے آن دے اللہ اتھے ہی لے جا جیتھے علی طرق میں نو ایڈا حمدرد کی طلب ہے گا ہون جملہ کھا یہ کو جملہ ہے لوگوں جیڑا علی لوگ کہاں دیا ہوں ضعیف تے نبی نے بزرگان ہوں روز سہلا کے تے کوٹ کے سواندہ سینا او دیا تھی یہاں تھاک پہنگا میرے کو زیادہ وقت نہیں دیا میں سوچ رہا ہوں پڑھا کوئی ایک جملہ توڑے تک پہنچا ہوں کوئی ایک جملہ پہنچا چلو دو چار منٹ دے شد لوگ کہاں دے صحابان نہیں مندے جتی لبے نا صحابی دی متیدے متھے تے بنا خاک لبے تے سرچ پا ناؤ دا سہلے سہلے سعادی نبیدہ صحابی ہے بیت المقدس جسے ارتواز تھے گیا ہے شام چون گزر کے اس مدینے ہونا سی مقدر اس صحابی دے شام چون او دن گزرے ہے جدن محمد دیا تھی یہاں بازار چون گزر قدی نہ روئے میں ایک کو جملہ جلدی جلدی روایت لمبی ہے انہیں مختصر کرمائے اندہ بازار چون میں آوارہ لوگوے کے دلتنی دخیا بہتا کس ہے عید نیڑے ڈی پی او نے میٹنگ کر کے سپاہیاں دی ڈیوٹی لائی ہوں دی ہے کہ بازار چی رہنا جے لوگ خید و فروفت کرنا ہوں دے انہیں تجڑے منڈے بلکل بغیر کسے کامتوں قدی موٹر سیکل تیان جلنگ جان دیں قدی موٹر سیکل تیان جلنگ جان دیں انہیں بچے اندہ تیان رکھنا جے کسے رو بازار چی نہیں جان دیں آوارہ گردانوں تنیاں پڑھنا لوگ کنیا خریداری ہے ہے ایدو ود میں رکڑ گل کوئی نہیں سخت جنگلہ ذرا میں تاں مثال دیتی ہے اس سال سادھی اندھ نے جس بازار کو میں نے شام میں دیکھا اس میں بغیر کام کے آوارہ لوگ پھر آوارہ بندے کوئی آنجنو ٹور جان دے سان لڑکے آنجنو ٹور جان دے سان اندھے محول ارنا خراب سی عورتہ پیئے نچ دیا سان دفعہ پیئے بھج دیا سان بندے شراب پیئے بڑھ گا تمار دے سڑ ایدو برا محول میں بکے او میں کہا شامج کی ہے او نے کہا یزید دا مخالف قتل ہو گیا او دے باقی دے قیدی آ رہے نے اسے کہا کدروں آ رہے نے اونا اسے بازار دے میں نے اس سامنے کی تا اندھے میرے پیراتھلو زمین نکل گئی کٹے سار تے نیزیاں تے اے اسے ابھی جان دے جنا سمجھ دے کہ سانو نبی نے منع کی تا اسے کافردہ بھی نکل نہیں کٹنا کانے نہیں کٹنا ہونٹ نہیں کٹنے مصرح کرنا اسلام کی حرام ہویا ہے پہلے لوگ کی بڑی بے حرومتی لا شاندی کرتے سان کہنے لگا نبی نے تے یہودی تے مشرق نبی سلوک نہیں کرن دیتا اندھے نیزیاں تے سار ٹنگے میں ویکھے تے مہران ہو گیا میں کیا ظلم ہویا ہے بغاوت کوئی نہیں ہوئی میرے لوگیں تے اوپے اندھے تے جویں نیزیاں تے سار سانو بڑا اکھا کم سی جنہیں ویکھے نہیں وہ سانت میں نہیں پڑھ سکتا خطابت کمزور ہے اندھے ایتھو نیزے گزارے گئے سان تے ہر سار جو ایک ایک انچ دو دو انچ نیزہ بار نکلے آزی اندھے میں نے شک پہ گیا ظلم ہویا اندھے شک میرا یقین ہے چودو بدلیا جو دو چوتھی سانگ میں ویکھی سار چھوٹا سی تے نیزہ اٹھے ہی سی ایک بی بیاں ویکھیاں بغیر پلان تو ہونٹا تھے دو اگو اندھے تری جی گھر لجیب سی بی بیاں دے ہاتھ پت دے پلان تو بغیر تے مگر ہاتھ پت دے ارہ بدا بندہ مک گیا پہ بی بیاں سفر کے میں کر گئی دو گھرنا کرنا اندھے سار تانی سب سنجانے جاندے چیرے اندھے خون اندھے مٹی رے تے بی بیاں اس واس تے نیزہ پہچان چاہو دی ہیں اندھے موہاں دے سامنے اندھے والسان چاہ جتے وال پہ مکدے سان اوٹھے خون دے کترے پیٹے گئے دے مارے آسی لوگاں نے نبی بیاں پڑ کدی نہ ہائے کسے گام چکرو اندھے ایک مہاری بیکیاں میں زعیف او دے کولوں میں گزر گیا نالو دے چھوٹا بچہ سی میں آکھے اللہ میں نے اس بزار چکڑ لے میں زندگی چی پہلی واری ایڈے مصومہ دے کٹے ساروے کھن تے میں مصدوراں بیکیاں تے ایڈیاں شریف شرافت دے کتے توپتہ لگا ہے او درہ دل دکھنا توڑا شرافت دے اندھا وہ توپتہ لگا توپ لگ دیئے تے چھاں نہیں مگ دیا توکھ لگ دیئے تے کھانا نہیں مگ دیا پیاس لگ دیئے تے پانی نہیں مگ دیا جدا رسی چو سا نکلتا ہے او اندھے یہ وہ ہجابہ حالوئے میرا پردو اندھے میں آکے اللہ میں نے جلدی اس بزار چکڑ لے لمبی روایت نہیں چھڑ لگا اندھے میں وقت تک اس قیدی بڑھڑے کڑوں گزر کے آخری اونٹ کڑوں لنگ کے جاریا سا مدینے جتے آخری اونٹ سی او تو گلی مردی سی جو میں اتنوں گلی مردی سی آخری اونٹ آخر تکھڑا سی او تو میں مرنا سی تے پھر کافلہ دسنا نہیں سی اندھے جدو میں اس اونٹ پچھو مر کے استغفراللہ ربی واتوب و علیدہ ورد کردہ کردہ تو توبہ کردہ کردہ جتو میں گزر لگا نا اونٹ تو ایک بی بی دی آواز ہے سہل تو صحابی رسول ہے نا صدقے جاوہ آنکھ بیٹھے چھٹے لگا اندھے میں رک گیا میں کہ بی بی تو اس کی کسے مکان ہے چھو کسے چھتتے ہو یا بازار ہے چھو اس بی بی دی آواز ہے ہی نہیں سہل جڑے اونٹ کلو پہ گزرنے نا میں اس اونٹ دے اتے کہہ دے نا تھلے موں کر کے اندھے میں اتوں نہیں بیکھیا میں تھلے موں کر کے آگے بی بی میں گئی بڑا پریشان سا بغیر پلان تو تسی ہونٹا تھے سفر پہ کر دے ہوئی کہ گلت ہے تسو پلان کوئی نہیں تھے ہاتھ پیچھے بڑ دے نے اے سفر کیوے کر گیا ہو اندھے میرا دل پھٹ گیا جہ دوسر بی بی نے آگیا گیا اور نڑوے اتوں ساڑے ہاتھ بڑ دے نے ہونٹا دیا پیٹا تھلے ہاتھ بڑ دے نے قدی نہ روو قدی کسے اور گاں میں جنا مہتم کرو کہنے لگے بی بی اڑ میری پریشانی دا ہل دا تسی میرے نانتوں کے میں واقع ہو جب میرے اوتے تو صحابیتوں کے میں واقع ہو اوزہ کے تون دا سکاں کوفے ایک رات کسے دوستا مہمان رہا سے کہنے لگے ہاں بی بی میں عبداللہ ابن عمر دے گھر مہمان رہا وہ علی علیہ السلام دا بڑا بڑا نوکر سی انہوں پتہ لگا محمدہ صحابی کوفے آ گیا اوہ میں انہوں کار لیا گیا بی بی یا کیا میں ہوتی بی بی یا ساری رات میں تیرے کھانے تیار کی تھے تیرے بستر بنائے اصحاب بڑی خوشی کی تھی یاد آیا تھی انہوں اوہ بابا جی میرے ذہن چھو اکھڑ گئی جڑا مصاحب تو سانکھ کیا سی میرے ذہن چھو نکڑ گئی ذہن چھو نہیں آیا جناب نے حکم کی تھی میرے ذہن چھو نہیں آیا میں سوچ سوچ کے دو جملے ای تھے چھو نہیں لگا کنتے تو اتھے ٹائم ہوگی مار ماف کر ماف کر جناب رکی اسلام اللہ علیہ حدی جوڑی دا کیسا ای تھے ایک جملہ سن لوگا عبداللہ ابن عمر دا نا شہدہ کربلاج موجود پڑھے عبداللہ ابن عمر نہ ہوگا شہیدہ نہیں تھلے مو کر کے کرنے لگا تسی عبداللہ ابن عمر کوفے والے دی زوجہ بی بی فرمایا میں ہوتی بی بی عبداللہ کتھے بی بی اکھے قد کتلا قتل ہوگیا کتھے کربلاج تسی فرمایا جی نہ قتل کیتا انہا سانو قید کیتا تھلے مو کر کے اندھا بی بی اکوری آمین اکھو اللہ مظلومہ دی دعا قبول کر عبداللہ ابن عمر دی بی بی نے آکھا کٹی دعا کروانا چاہاں تو آپ صحابی رسول وہ سکر نہیں آج تیری مظلومی بڑی دعا کر منو موت آج اب آہ تو آڑی عزت تو صدقے جاؤ ہو سکر کیوں موت مگنے نبی آیا صدقے جاؤں ماجی نبی دا صحابی ہوگے موت کیوں مگنے ہو سکر حران ہوگے حالی دے نوکر دی بی بی تے جڑا بازار میں وے گھایا او دے چاوارا گرد لوگ پہ پھر دے او دے شرابی بندے پہ نچ دے نے عبداللہ دے نوکر دی بی بی تے شام دا بازار رو کے پی پی دی آواز آئی علی دیا نوکران دی حزت نو رون والے آ سب تو اکے زینبی تے نال پی پی امین کلزومی حجر گئی ویڑا رسول دا رول گئی آنی تھی یا زہرا دیاں جنا سب تو اگے ساری او حسین ابن علی دہی تے جنہوں ضعیب سمجھئے او مولا سجاد ہی دھوڑ دا واپس آیا تے مولا سجاد دیا قدمہ تے سر رکھ دیتا توق سی توق زنجیر بیڑیاں حضر داروں مولا سجاد دے توق ویچے اندر کل لگے زہر او مولا دی گردن جھ گھپ گیا زہر اور سامنے توق دے ویچے وی کے لسن لوہ دے جڑے ویچے چوب گیا زہر جس مولا نو کی بلا میں تاریخ دا بڑا مطالعہ کیتا ہے جس میرے چوتھے امام نو آنج ویکے ہے او اس لکھیا او دے کلو چکیا نہیں سی جاندہ تے جس او آنج ویچے او دے کلو اوتا نہیں سی ہویا جاندہ میرے لوگے کھو آخری جملہ جدہوں کدھایا ساتھ گیا جاماں جدہوں کدمہ تے سر رکھیا نا بڑڑے بندے نے آئی تھے اور جملہ ویکھنا جائے حضرت سجاد آنج ویکے ورماندن اینج نہ کر کھلو کے دس کوئی حاجت ہی تو سا سوچیا ہی نہیں ہے کہڑا خاندان اے جڑا یہ سہالتی جی لوگاں دیا حاجتاں پوریاں کرے ان والے محمد آنج نے کہنے لگا حاجت کوئی نہیں آنج مو چھکیا سو آنج اکو گلت سو آنج سیدو ساجدین فرمایا کوئی شک نہیں میں محمد دہ پوترہ زہرہ دہ پوترہ میں ہی سجادہ حیران ہو کے آنج ہے پھر وہ ساری گلت ٹھیک ہے مولا فرمایا کہڑی وہ آخری اونٹ تے عبداللہ ابن عمیر دی بیوی ہے قتل ہو گئی فرمایا بالکل ٹھیک آکھیا آج تھے آنسو پہ دیکھ دے سان داڑی چھو آخری جملہ آنج ویہ کے اندر اے ٹھیک ہے حسین قتل ہو آئے اے ٹھیک ہے پہلے سوال شبیر دے قتل تو بد گئی اے نا عباس ابن علی فرما دے نی پیر دا سار نو کے سنان تے ہی تے عباس دا گھوڑے دی گردن ہے جی بیبیاں کہہ دو گئی ہیں فرمایا سارا کچھ سچ سنی آخری جملہ کہنے لگا انہیں اکو گال دس ہو قتل ہو جا تو سا کوئی نہیں سنے قتل ہو جا مولا فرما دے نی کیمیں ہو میں گا کہنے لگا کچھ بھی نہیں آئی تکھ لو کہ یہ سی تے لانت کرنگا اے نا میں نو قتل ہی کرنے نا تو اکو گال دس نسل رسول ہے اے میرا سٹ کر کے سر کٹ کے انجھے چار دنگے نا جیت تیرے پاپے دے سار نال سار ٹانگ دے تو میں محمد سامنے سد کے جاواں جا کے سرکھ رو ہو جاواں حضر زین اولہ پہ دین فرما دے نے من دے سانوں تے موت دے فیصلے آپ کر دے پریشان ہو کے کہنے لگا مولا تسے حکم کرو فرما من دے کونے ہاتھ جوڑ کے اندھا ایک واری مو چھو کٹو میں مننگا ایتنوں پہ کھو یار جدو آگے نہ میں مننگا فرما قتل نہ ہو پھر میری من ہاتھ جوڑ کے اندھا حکم کرو ایتھے پہ چھڑنا فرما دے مننگا فرما میں محمد دے کسو میں مننگا فرما قتل ہون دے لوڑ نہیں کار ٹور جاتی ہیں انتظار پہیا آئے لوگوں جنہ دیا زندہ نائے جرول کے مر گئی ہیں آئے جنہ دیا سفرہ نائے جرول کے مر گئی ہیں انہوں لوگ کا نیا دیا نائے نگیا